بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ڈاکٹر محمد نعیم ذراعات عفیصر سمندری اس ویڈیو کلپ میں میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم تلوں کو پہلا پانی لگاتے ہیں تو تل سوک جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک بماری بھی اس پر حملہ آور ہوتی ہے جسے ہم چار کو راٹ کہتے ہیں اس میں تو جو تنہ ہے وہ زمین کی سطح سے اوپر کی طرف سوکنا شروع جاتا ہے تو وہ تو بماری کی وجہ سے ہے اس کے علاوہ جب پہلا پانی لگاتے ہیں تو اس وقت تل کیوں سوک جاتے ہیں تو اس کی دو وجوہات ہیں اسے ہم کہتے ہیں سی سیم ویلٹ سنڈروم جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم پہلا پانی زیادہ دیر تک موخر کرتے ہیں اس دار سے کہ کہیں تل سوک نہ جائیں تو پانی کی نیچے شدید کمی ہو جاتی ہے اوپر سے درجہ رات زیادہ ہوتا ہے جیسے ہم پہلا پانی لگاتے ہیں تو تل سوک جاتے ہیں تو اس سے پہلے جو اس پہ ریسرچ ہوئی ہے اس حوالے سے جو سیمپل لیے گئے ہیں کھیت میں سے تو اس میں سے کچھ سیمپلز میں فوزیریم اور میکروفیومینا فیزولینا یہ دو طرح کی بھپوندیاں بھی اس میں جو مشاہدے میں آئی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ سیمپل ایسے بھی تھے جس میں یہ دونوں بھپوندیاں مجود نہیں تھی وہ کسی بھی قسم کی بھپوندی سے پاک تھے تو اس کی دو وجہات میں یہ ہے کہ جب پانی کی کمی ہوتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ففوندی کا جب حملہ ہوتا ہے تو اس کو ہم کس طرح کنٹول کر سکتے ہیں اکثر کاشکار جو تلوں کو جو سمجھتے ہیں وہ پہلا پانی جلدی لگاتے ہیں جب وہ پانی جلدی لگاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پانی کی کمی آنے سے پہلے پہلے وہ پانی لگا دیتے ہیں تو تل جو ہے وہ سوکنے سے بات جاتے ہیں تو پہلے پانی کو آپ نے ڈلے نہیں کرنا اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ کپر اوکسی کلورائیڈ یہ ایک کلو گرام کی پیکنگ میں آپ کسی اچھی کمپنی کا لے لیں اور جب آپ نے رونی کرنی ہے تو رونی کے ساتھ اس کو فلڈ کر دیں اور اس کے علاوہ جب پہلے پانی پہ جا کر ٹرائکوڈرما کے نام سے جو ہے وہ ایک کہلیں کہ بائیولوجیکل کنٹرول ہے وہ قدرتی ایک ففوندی ہے جسے ہم کسان دوست ففوندی کہتے ہیں جو کہ دوسری ففوندی کو نشن ماں پانے سے روکتی ہے تو یہ ایک زبردست قدرتی کنٹرول کے لیے ٹرائکوڈرما کا آپ نے استعمال کرنا ہے تو ایک کیجی میں آپ ٹرائکوڈرما کے نام سے یا ٹرائکوڈرما کے نام سے مارکٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں تو یہ کیپسول کی شکل میں بھی آتی ہے تو اگر آپ کو مارکٹ سے نہ ملے تو کسانگر ایپ پہ بھی یہ تقریباً تیرہ سورپے کے قریب میرا خیال اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کہیں اور سے لینا چاہے وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں تو اس کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک کلو گرام ٹرائکوڈرما آپ نے لینے ہیں اور ایک آپ نے بارٹی لینے ہیں جس میں آپ نے دس لیٹر پانی ڈالنا ہے اور ایک کلو گرام گھڑ ڈال کے اس کو اچھی طرح حال کر لینا ہے جب گھڑ مکمل طور پر اس میں حال ہو جائے تو آپ ایک ڈرام میں نوے لیٹر پانی لیں اور اس میں یہ ٹرائکوڈرما جو ہے اس کو شامل کر کے اس کو اچھی درہاں حالاتے رہیں اور بعد میں یہ جو محلول ہے گھڑ والا اس میں شامل کر دیں تو اس کو وقتن وقتن حالاتے رہیں اور اس کو سایہ دار جگہ میں آپ نے رکھنا ہے تو آٹھ دس دن کے بعد اس میں جو ٹرائکوڈرما جو آپ نے اس میں ایک کلو گرام شامل کیا ہے وہ نشن ماں پا جائے گا اور اس کی مقدار اس میں بڑھ جائے گی تو اس پانی کو آپ پہلے پانی کے ساتھ فلٹ کر دیں اس طریقے سے انشاءاللہ تیل جو ہے وہ سوگنے سے محفوظ ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ جو اس پہ بماری حملہور ہوتی ہے جسے ہم چار کو راڈ کہتے ہیں اور تنے کی سڑن اس سے بھی انشاءاللہ اس کو مکمل تحفظ جو ہے وہ ملے گا اور اس سے پہلے جو اور دوری کام یہ ہے کہ آپ نے بیچ کو زہر لگا کر کاش کرنا ہے مختلف قسم کے کہہ لیں کہ اپنا جو کیمیکل ہیں وہ مارکیٹ سے مل جاتے ہیں جو کہ آپ سیڈ ٹریٹمنٹ کے لیم کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ جائل سپر ہے اس کے علاوہ ہومبرے ایکزل ہے اپرون میکس ہے منسوئی ہے کافی کمپنیوں کے ہیں وہ کسی بھی کمپنی کا لے لیں اس کی مقدار دو سے ڈائی گرام فی کلو گرام بیج آپ نے لگانی ہوتی ہے تو اس کو لگا کر آپ جو ہے وہ تلوں کو کاش کریں اور ایک چیز اور دین میں رکھیں اسے ڈیڑھ کلو گرام استعمال کرنا ہے دو کلو گرام بیج زیادہ ہو جاتا ہے جب بیج زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ پلانٹ پاپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوا کا گزر مناسب نہیں ہوتا جس کی وجہ سے نمی بڑھنے کی وجہ سے اور ٹمپریچر کی زیادتی کی وجہ سے یہ بماریاں زیادہ حملہ ہو رکی ہیں لہٰذا ان ساری چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم تلوں کی برپور کا دوارہ کر سکیں گے شکریہ